بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بصدق وصدق به اولئیکہم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ زمامی حضرات محبت کے ساتھ ردو سلام پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت و تقریم کے لائق زینت محفل سعادات کرام معزز و مکرم علماء کرام قابل صد احترام زویل احتشام پرادران اسلام اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گرامی قدر حباب ہر سال کی طرح اس سال بھی نبی کا جشن اپنے پورے اروج اور آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے لیکن اس کے حسن میں پہلے ہی کمی نہیں تھی مزید ایک چاند اور لگ گیا کہ شان صدی کے اکبر بھی شامل ہو گئی ہے ہم اپنے برادر مکرم پیر بھائی محترم بھائی محمد شیخ شیراز صاحب اور محترم عزت محاب شیخ محمد تحسین علی صاحب تسکین علی صاحب اور عاشق رسول محترم عزت محاب رجا فرزند علی صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں خلاق عالم آج کا یہ پروگرام قبول فرمائے دور و نزیق سے جتنے بھی اشاکان صحابہ و احل بیت شریف لائے خلاق عالم سب کی حاضریاں قبول و منظور فرمائے گرامی قدر حضرات قبل اس کے کہ میں سبق سنا ہوں اور آپ حضرات سمات فرمائیں آپ کی خدمت میں عرض ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے کوئی بات اچھی لگے آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں وقتاً فوقتاً میں بھی یاد کرواتا رہوں گا وقت مناسب جو مجھے ملا ہے اس میں آپ کی جان چھوٹ جائے گی لیکن اتنی دیر تک آپ کو میرا سبق سننا پڑے گا چونکہ یہ سبق ہی ایسا ہے کہ بڑی غور اور فکر اور محبت کے ساتھ سننے والا ہے قرامی قدر حضرات ایک عدیش شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں حضور سرورِ عالم نورِ مجسم رسولِ مکرم رسولِ محتشم رحمتِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صل علیہ خمسین مرتا فی کل یوم فرمایا جو ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ میری ذات پر پچاس مرتبہ درود و سلام پڑے میرے کریم فرماتے ہیں سوا فحتہو یوم القیامہ قیامت والے دن اس خوش نصیب کے ساتھ میں ہاتھ ملا کے سلام لوں گا یہ پچاس مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی برکات ہیں اگر زیادہ پڑا جائے تو برکات بے شمار ہوتی ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے گرامی قدر حضرات آپ نے انوان بھی پڑھ لیا اور آنے والے مہمانوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں علاقہ بھر کے جائے دولما بھی تشریف فرما ہے سادات بھی ہیں سناخان بھی ہیں اہل محبت بھی ہیں میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اپنے برادر مکرم حضرت علامہ مولانہ کاری غلام شبیر گلڑوی صاحب آپ کا اور اس کے بعد برادر مکرم مجاہد ملت حضرت علامہ مولانہ کاری محمد اشفاق صاحب صابری کا کہ جنہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ ضرور یہاں آئیں اور شیخ صاحب کی محفل میں آکے اپنا سبق عوام اہل سنت کو سنائیں اللہ کی توفیق سے میں حاضر ہوں شیخ صاحب بھی بار بار رابطے میں رہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر اتا فرمائے جو فرمانا ہے ایک گھنٹے سے پہلے پہلے یعنی پینتالیس منٹ سے ایک گھنٹے تک یہ میرا دورانیاں ہے اس کے اندر اندر میں آپ سے رخصت و اجازت چاہوں گا اتنی دیر تک سر آپ نے مربانی کرنی ہے باتیں زیادہ ہیں اور ٹائم بہت ہی تھوڑا ہے آپ نے مربانی کرنی ہے تاکہ میں آپ کو زیادہ سبق سنا سکوں آئیے جو میں نے آیت کریمہ پڑی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کر کے بات کو آگے لے کے چل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا والذی جاء بصدق وصدق بہی اولائکہم المتقون فرمایا اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے اس سچ کی تصدیق فرمای فرمایا اولائکہم المتقون یہ سارے ہی متقیوں پرہیزگار ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے میدان تفسیر کے غازی امام فخر دین راضی رحمت اللہ آپ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اس آیت میں جو فرمایا کہ سچ لانے والی جو ذات ہے وہ آپ کے اور ہمارے محبوب مکرم کی ذات ہے یعنی وہ جو پیغام رسالت لے کے آئے وہ جو پیغام دین لے کے آئے وہ جو حق اور سچ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سچ میرے محبوب لے کے آنے والے ہیں اور فرمایا جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی اس سے مراد تائیدار صداقت حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے یہ امام فخر دین عزیر رحمت اللہ نے لکھا ہے اب یہاں سے آپ اس بات کا اندازہ فرمائیں کہ جس کی تصدیق کی گواہی خود رب دے آواز کمزور نہیں فرمائے فرانس سیٹوں والے جس کی تصدیق کی گواہی خود رب دے اسے ہمارے عقیدے میں صدیق کہا جاتا ہے سمجھ جاری ہے میری بات کی یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی ذات اقدس اور آپ کی شخصیت ہے جن کے بارے میں یہ قرآن مجید برحان رشید کی آیت نازل ہوئی اس کی جو تفسیر و تشریح ہے جتنی بھی کرتے چلے جائیں تو وقت اس پہ صرف ہو سکتا ہے اور بات بھی کھل کے آ سکتی ہے لیکن چونکہ آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے اور پہلو بھی کھولنے ہیں تاکہ ان کی شخصیت بھی ہمارے سامنے آئے اور پتہ چلے کہ صدیق اکبر کا مقام و رتبہ محبوب کریم کی نگاہوں میں کیا ہے آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہو آپ ایک مرتبہ حضور اکرم کے ساتھ جا رہے تھے اور اور صحابہ بھی تھے حضرت ابو دردہ صحابہ اکرام میں جب چل رہے تھے تو صدیق اکبر سے چند قدم آگے نکل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا اے ابو دردہ خیال کر تو دیکھتا نہیں کہ کس کے آگے چل رہا ہے فرمایا کہ ابو دردہ تو نہیں دیکھ رہا کہ کس کے آگے چل رہا ہے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کیا ہوا آپ نے فرمایا اب جملے حبیب کے ہیں اور آپ بیٹھے ہیں رات کا وقت اگرچہ گدر گیا ہے لیکن اس محفل کی تو تازگی جیسے ابھی شروع ہی ہوتی ہے تو ذرا جاگئے گا فرمایا تو صدیق اکبر سے آگے چل رہا ہے تجھے نہیں پتا کہ یہ جو سورج ہے یہ جب سے طلوع ہوا ہے اور جب تک یہ ہوتا رہے گا اس نے میرے صدیق جیسا دوسرا دیکھا ہی نہیں ہے آواز کمزور والی یہ تار پانچ بندے بلکل جو بیٹھے ہو ہیں یہ ہے مقام و رتبہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا فرمایا یہ سورج نہیں آج تک یہ لوگوں پہ طلوع ہوتا رہا ہوتا ہے ہوتا رہے گا پر فرمایا لوگوں میں میرے صدیق جیسا دوسرا اس نے دیکھ آئی نہیں ہے یہ ہے تائیدار صداقت رضی اللہ عنہ آپ کی شان و عظمت آپ کا مقام رتبہ اور بیان فرما رہے ہیں حضور ایک حدیث ہو چکی آپ دوسری حدیث سماعت فرمائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ و آپ نے طلب فرمایا آپ نے اس شخصیت کو طلب فرمایا جس پر آئی سارے ناد خان گزارہ کر رہے ہیں اور وہ ہیں حضرت حسان بن ثابت جب ناد خان نہیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں سنت حسان ثابت کر رہا ہوں میں اس کو پڑھ رہا ہوں تو میں نے کہ حسان فرمایا میری ناتے لکھتے ہو جی ہاں فرمایا یہ بتا کبھی ابو بکر کی منقبت بھی لکھی ہے نہ 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 مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا جاگو تھوڑا سا ٹائم بہت تھوڑا ہے گاڑی لائن پہ چڑھ گئی اور مدینے کی طرف رما دما ہے فرمایا کہ ابو بکر کی کھڑا ہو کے سنا میں نے کہا بیٹا یہاں شیڈول دیا جاتا ہے پہلے ہم پڑھوں گا پھر نات پڑھوں گا پھر قصیدہ مولا علی کا پڑھ کے چلا جاؤں گا اللہ کی قسم ہے جب مولا علی کا قصیدہ پڑھا جائے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے لیکن اور یہ وقت کی ضرورت ہے نات خان نکیب خطیب اور پیر بولو بولو کوئی ایسی بات نہیں ہے کھڑے ہونے والے بھی آت اٹھا کے سبحان اللہ کہلے یار تکڑی ہو نا تھوڑا جی سمجھ جا رہی ہے تو میں نے کہا اپنے شیڈول میں ان کو بھی داخل کر لو اور لکھوا ہیں شائر ہو تم کیوں نہیں لکھتے ہو اور کس کی نات نبی خود بہ کے سنے اس کی ہمیں بھی سننے چاہیے اس بات پر تو آج کے بانیان کو مبارک دینی چاہیے تو جو ہے آپ صاحب ادرات کی جناب حدیث یں ہو گئی دو جی اللہ آپ کو خوش رہی میں بابا جی پورا موقع دیتا ہوں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجئے کتنی عدیثیں ہو گئی گنتے چلے آؤ گنتے چلے آؤ اب آگئی عدیث تیسری نبی مکرم شفیع صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے اپنے پیارے غلام تائیدار صداقت رضی اللہ تعالی آپ کے بارے میں بکر فرمائے لوگو کائنات کے کسی شخص کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے توجہ نہیں فرما رہے تھوڑا سا اوچہ بول دیجئے یار حضور فرما رہے اور یہ بخاری میں ہے یہاں سے ایک بات بتاؤ کوئی نبی پہ خرچہ کرنا تو صدیق کی سنت ہے نبی پہ خرچہ کرنا یہ تو صدیق کی سنت ہے اور پھر اگلی گال پنجاب یہ ساتھ ترے سینے چھ بجے چال کے میں کہہ نبی تے خرچہ کرے نبی پسند بھی کردھا ہے اس لیے تو صدیق اکبر کے بارے میں فرما خرچیاں بڑا بڑا کی تا پرجی میں صدیق نے کی تا ہے نبی اس کا مطلب ہے اگر بندہ دل سے کرے اور خوشی سے کرے تو میرے حبیب پسند بھی فرما لیتے ہیں تو اس واسطے ان جوانوں کو تانہ نہ دینا کہ اتنا خرچہ کرتے ہو اور میں یہاں پر ایک بات بتا دوں شکر کرو ابھی یہ حضور کے غلام ہیں اتار کے غلام ہیں یار یہ میرا پیر بھائی مجھے تو آج پتہ لگا کہ میرا پیر بھائی بھی یہ ساتھ نہیں توجہ فرمائی تو میں کہتا ہوں یار ان کو شابائی دو اللہ نے اگر مال و دولت دیا لوگ اپنے بنگلوں میں کنجریا نچا کے پیسہ پھینک دے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پورے شہر کو اکٹھا کر مصطفہ کا عشق اکٹھا کر دیتے یعنی تو مبارک دینی چاہیئے بسم اچھا نعرے کے اندر آواز کمزوروں والی یہ نعرہ تھوڑا سا اونچا لگاؤنا سبحان اللہ پیار کے ساتھ اللہ اکبر یا رسول اللہ آ آ آ آ آ آ یہ ایک ایک میں لگا شیخ سبح کر ایک مار یہ بھی نعرہ لاؤ گلی گلی نگر نگر آخری بندے کا بھی آتما دیکھ رہا ہوں یار پہلی محفل جس میں اتنا کرنٹ ہے اور میرے استاد کہتے تھے جب بارہ بچ جائے تو اس کے بعد محفلوں میں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور میرے ایک اپنا مزاج بارہ بجے کے بعد میں سبق نہیں سناتا لیکن اس لئے قوم سو جاتی ہے لیکن یہ تو جاگے ہوئے آخر غازی ممتاز کے شہر کے رہنے والے ہیں آخر جو تاجدار گولنا کا لنگر کھائیں گے جاگیں گے تو صحیح نا جو بری مام کا لنگر کھائیں گے جاگیں گے تو صحیح نا گرامی قدر حضرات اس بات سے نبی پا کے نام پہ خرچا کیا کر میرے نبی سے پسند کرتے ہیں حدیثیں کتنی ہو گئیں مٹھے بول دے پھئیو پھر نال ٹور دے آؤ سمجھائیے نبی رحمت شفیع امت آپ کا یہ فرمان سبا سنابل شریف کے اندر میر سید عبدال باہد بل گرامی نے لکھا سن میرے شدی کا رطبہ کیا ہے فرمایا لو وزنہ ایمان و ابھی بکرن بے ایمان اہل الارض لا رجح بازوں نے لا رجح لکھا فرمایا لوگو اگر کائنات کے نبیوں کے علاوہ جتنی امتوں کے لوگ ہیں شاہب ایمان ان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے دوسرے پلڑے میں میرے یار شدی کا رکھا جائے ساری کائنات کا وزن کام اور میرے یار کا وزن زیادہ ہو جائے گا بولو یار اللہ بولو 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 اللہ آپ کو خوش لکھ توجہ ہے میرے پیارے بھائیوں کی کوئی نہیں یہ ہیں تائیدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق یار غار مزار خلیفہ بلا فاصل لفظوں میں اہل سنت کا قیدہ لے لو لفظوں میں سمجھائی تائیدار صداقت یار غار مزار خلیفہ بلا فاصل آئے 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 اب جی بے واقعی میرے صدیق کی کیا بات ہے جی باب جوان ہو جان تو جوان پلوان عدیثیں کتنی ہو گئی ہیں گندے چلے آؤ گندے پنجمی عدیث میں جناب نو سنا ما اور سنو یہاں عقیدہ بھی پہلے لے لو نا آل سنت کا یہ عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد کل کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں یہی بات آپ نے فرمائی ہے نا حضرت صدیق حضرت صدیق ایک سب جو کسی اور کو افضل بتائے وہ سننی نہیں تکڑے ہو جاؤ وہ سننی ہوئی نہیں سکتا حضرت نے فتا برا وی شریح میں لکھ دیا ہے میں خود تار دے ٹکڑے کھا دے میں سب جو کسی اور کو افضل بتائے اور یہ بھی سنن لو جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں اور وہ ہم بھی مانتے ہیں لیکن جس کو افضلیت مطلقہ حاصل ہے اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے یہ یاد رکھ لیں لیکن یہ بات بڑی سننے والی ہے یہ نبی پاک نے اسلام نے اس بات کو بھی واضح کیا میر سید عبدالواحد بالکرامی نے اس کو بھی لکھا سبا سنا بالشریف کے اندر سنیں گے تو سنا دوں آپ ازرات کو بڑی خاص بات ہے اور یہ پانچمیں عدیث آ رہی ہے تاکہ بات بھی کھل جائے نا نبی مکرم نے ارشاد فرمایا ملی کہ یہ زیادہ نمازیں پڑھتے تھے یعنی نبافل کی طرف اشارہ ہے اس لیے نہیں کہ یہ بہت زیادہ سارا سال روزے رکھتے تھے یا تبلیغوں پہ جاتے تھے گوھر کر گوھر کر سننی طرح ٹکڑا ہو کے بیٹھ فرما اس لیے نہیں یا رسول اللہ پھر کیس جو اللہ نے ابو بکر کے دل میں رکھ دی ہے اگلہ جملہ بھی سنو شاہر ہی نے حدیث پوچھا گیا وہ شیک کیا ہے فرمایا حب نبی کم وہ تمہارے نبی کا پیار ہے بولو تو سینا سبحان اللہ آپ کو خوش رکھے بولے جیے سبحان اللہ پھر اگلی بات سنائیں گرامی قدر ازرات فرمائی یہ جو ابو بکر کو فضیلت ملی ہے نا یہ زیادہ نمازیں زیادہ روزیں زیادہ خیرات اس وجہ سے نہیں بلکہ اس کے دل میں ایک شہ ہے یہ جملہ جب بھی آپ کو یاد آئے کہ زندگی بار اور میں یہاں ایک ذمہ داری سے بات کہ رہا ہوں یہ لائی پوری دنیا دیکھ رہی ہے میں نے کہ اس کا مطلب یہ نکلا بیٹا وہاں تجھے عمل بھی نہیں پہنچائے گا جہاں محبت رسول پہنچائے گی وہاں تجھے عمل نہیں پہنچائے گا ہاں ہاں یاد رکھ میں یہ نہیں کہنے آیا کہ عمل نہیں کرنا عمل بذرگ فرماتے ہیں جیسے غلاب کے بوٹے پر پھول لگ جائے تو وہ خوبصورت لگتا ہے نا ایسے انسان عمل کرے تو وہ انسان بھی خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے عمل کرنا ہے لیکن عملات مان نہ کریں جنہ عملات مان کیتا سی نا او پھر جنت بیج سی تسان بار کر دیا اور کہ کی نا شتان وہ جنت کے اندر تھا عملات بڑا مان تھا اللہ نے فرما یہ ہم نے آدم بنایا ذرا اس کی تعظیم کر کہتا تجھے سجدہ کروں گا یہ دی تعظیم نہیں کرنے اللہ نے فرما get out from پیراڈائز ترجمہ کر دیا نا میں فرما فخرج نکل جائے یہاں سے اس کا مطلب یہ نکلا دوستو سن لو عملات مان نہ کریں کیونکہ جس کو عملات مان تھا اس نے اپنی نسبت سلامت نہ رکھی وہ جنت میں تھا رب نے باہر نکال دیا میں کہتا ہوں اگر بندہ اللہ والوں کا گستاخ ہو جائے جنت میں ہو تو رب باہر نکال دیتا ہے اور جڑا پہلے ہی باہر ہے تو جو نہیں فرما رہے جڑا پہلے ہی باہر ہے وہ تو تک گستاخ یہاں نہ کر رہے شیطان تو ہی سبق سے کھلے سمجھ رہیے اس واسطے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ اپنے دل کی تختی پر لکھو عملات مان کی تتسانی بار کر چھڑیا جس کے پاس عمل بھی کوئی نہیں تھے وہ بھی جنت میں جائے گا وہ کون ہے میں نے کہا اٹھانا کرتبی کو اٹھانا رازی کو اٹھانا اسماعیل حقی کو ذرا پڑھ کیا میں نے من بندہ دار ہاتھ اٹھا کے بولے بھائی شارہ دے رہا ہوں بظاہر عمل نہیں جنت میں جائے کا صحابہ نہ لکھا وہ کتے آدھا کی کام میں جنت ویچ ہے وہ کہن لگے جی بان جا بے نا با عدب تو پھر وہ بھی جنت میں جاتا ہے جملہ سنی گے اور میں نے کہا کتہ ہو اور اصحاب کاف کا بہاد بن جائے وہ جنت میں جاتا ہے وہ بندہ ہو کے اصحاب رسول کا بہاد بن وہ کیسے نہیں جائے اگلا جملہ اس سے بھی تکڑا ہے میں نے کہا جب وہ جا رہے تھے تو وہ کتہ پیچھے چل پڑا ایک ولی نے اس لگا مجھے کیوں مارا ہے ایک اللہ کے ولی نے کہا تُو ہے کتہ اور کتے کی law of nature یہ ہے کہ وہ بھونکتا ہے اس نے کہا کتہ ضرور ہوں پر ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہو چار پانچ ایک مند چار پانچ مند رہ گئے اس نے کہ کتہ ضرور ہوں پر ولیوں کو بھونکنے والا نہیں ہو ارے سبق سنو سبق شیخ کی میں پھل کہ اوہ کتہ ہو کے اصحاب محمد اصحاب کام پہ نہیں بھونک تھا اوہ تو بندہ ہو کے اصحاب محمد پہ کیوں بھونک رہا ہے بولو نہ ہچو کے سبحان اللہ اگر آپ اللہ آپ کو خوش رکھے ذرا محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ فرمائیں گے تاکہ بات بھی سمجھ آ جائے میں نے کہ وہ کتہ ہو کے اصحاب کہ پہ نہیں بھونک تا اوہ تو بندہ ہو کے اصحاب محمد پہ بھونک تا ہے کیسا بندہ ہے بندہ بان بندہ نہیں تو پھر کراچی آلی آج ریلی بیک ہی آئے سننی چوب کر کے نہ تیرے جاگند ٹیم آگے ہے سمجھ آئی جب میں حقائق پہ بات کرتا ہوں تو بعض دشمن ہوائی اڑھاتے ہیں دیکھا یہ تو ساری بات سیدھی کرتا میں کہ کودہ لی آدت ہی نہیں عطار دے جو مرید ہوئے آس سے آدت ہی نہیں گرامی قدر ادرات ان بات کو سمجھو عزیدان مکرم کام مز کام آج ایک گال اور بھی ثابت ہو گئی ہے مفتی منی برمان پہلے چانو خوند سن آج تارے بھی بخواہ سن تارے ٹائی وجہ ہی وفا چھڑے سن میں نے کہا جناب خدا کے لیے ہمارے ملک میں امن رہنے دو امن کی یہ صورت ہے نہ کوئی صحابہ کو بھونکے نہ بیعت کو بھونکے نہ بلیوں کو بھونکے جب کوئی ان کو بھونکے گا یاد رکھ لو پاکستان کے اداروں کا حق بنتا ایسے کتوں کو خنزیروں کو پکڑے اور لگام ڈالے اگر سوستی ہو گئی تو وہ نہ ہو کوئی نیا ممتاز خادری آ جائے سوستی نہیں کرنی ہمیں اپنے پاکستان پہ اداروں پر ابھی تک توقع ہے کہ یہ دشمنوں کو پکڑیں گے پر کئی رات رات بار بھی جان دیں میں کہ پتر ہمت کر ہوں بار نہیں جان ایسے نہ کر ملک میں آگ لگا کہ تم تو بار چلے گئے ہو ایسے بندوں کی ہمارے ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے یار جس پیر کا میں مرید ہوں تیتی سال ہو گئے نہ کبھی اڑتال کی ہے نہ کبھی لڑائی نہ جگڑا نہ جلاؤ نہ گہراؤ اور یہی تو بات ہے پیر لیاس کادری کے پیچھے چند لونڈے لگے ہوئے ہیں چھوٹا سا ایک کلیپ کٹ کے وہ یہ کہہ دیا میں کہ چھو روڑات ہو رہے پیر لیاس کادری صاحب نے پیری مریدی دا رنگ بدل دیتا سمجھائی نا پہلے ہوتا تھا کہ مجھے یہاں لنگر دیکھ جاؤ میں دربار تی رکھانگا خود میں رکھانگا شیر میں رکھانگا گھوڑے میں رکھانگا دیتر میں بنا گھوٹ گا میں بنا لما گا پراد ایلیاس کادری یا گوز نہیں بنا ہو نا جہ بنے گاتے مدرسہ بنے گا یا مسید بنے ایک منڈ ایک منڈ میں نے کہ سر رولہ یہ ہے اس نے قوم کو بتا دیا ہے کہ یار اپنی عقیدتیں نہ لٹو غوث عظم کے سچے نوکر تو بن جاؤ نا اصل مسئلہ یہ ہے اور کلپ کٹ کے یہ بات کی اور خدا کے بن دو اور اس بات کو بھی سمجھو لاک ڈاؤن آیا پورے کراچی میں چھپیس ہزار سادات گرانے کو لنگر دیا سادات اصلی تے نسلی سید تکڑیوں کے بولو تکڑیوں کے بولو تکڑیوں کے بولو اصلی نسلی ہوتے ہی وہ ہے جو اہل بیعت کا بھی باد اب اب کو الیاس قادری نے ضائع نہیں ہونے دیا فرمایا ضائع نہیں کرنا بوت لان چکڑوا کے نا تھیلی سیمی دے بچے انہوں دے دے سمجھ جارہی یہ خدمت کی کراچی میں بارشی آگئی سلاب آگیا لنگر بانٹا صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان ادار فوج سب نے شاہ باش دی لیٹر جاری کی الیاس قادری دی گنڈی چڑ دی ویخ کے نا لوگوں نے خلاب بولنا شروع کر دیا کیا ہو گیا تمہیں نہ کر ایسا اس بزرگ نے جو کام کیا ہے صدیوں تک یاد رکھا جائے سمجھ جا رہی ہے گرامی قدر جس کے ہم ماننے والے جس کے ہم مرید ہیں انہوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ملک میں افرہ تفری کرو ملک میں تورکہ بازی کرو لیکن یہ بھی نہیں سکھایا کہ منڈا منڈا ڈال کے آ جانا وہ خود کہتے ہیں سلح کلیت ہمارے خمیر میں نہیں ہے آسانگال کرنی یوں دی شدی آت جو نہیں فرما رہے آپ حضرت حضرت صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ جو محبت کرے اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ حدیثیں کتنی ہوگئی تھی تا کہ آگے آج جی یوں پانتن پاک منڈا لے بیٹھے جناب حدیثیں کتنی نبی کا پیار ہے اب سنی حدیث چھٹی میرے خاجہ کی چھٹی ادھر دیکھئے چاسنو چاسنو میں حاضر ہوں ماشاء اللہ صد بھئی آگئے اللہ عبدالبہ شہرانی رحمت اللہ نے اس روایت کو لکھا ہے توجہ ہے تو سناؤ ہوں آپ حضرات کو آپ فرماتے نبی پاک علیہ سلام ایک دن تشریف فرماتے آپ کو بہت دور جانا پڑے گا بہت دور ذہنی سطح پہ تکڑے ہوکے بیٹھنا ہے فرمایا ابو بکر کیا آپ کو یاد ہے جب اللہ نے عالم عروا میں سب کو ہی کٹھا کیا تھا میں نے کہ آپ کو بہت پیچھے جانا پڑے گا یاد ہے جب عالم عروا میں رب نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں حضرت ابو بکر شدیق مسکرائے اور بڑے عدب کے لہجے میں ایک بات کہی آشکان دیکھنا طرف جائیں گے فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عالم عروا میں سب اکٹھے ہوئے تھے مجھے یہ بھی یاد ہے اللہ نے یہ فرما تھا کیا میں تمہارا رب نہیں مجھے یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے کس نے کہا تھا مجھے پتا ہے پوچھا ابو بکر پھر بتا سب سے پہلے کس نے کہا صدیق آپ نے کہا تھا اگلے جملے پہ ہاتھ نہ نیچے رہے فرما آبو بکر اگر سب سے پہلے میں نے کہا تھا تو میرے بعد سب سے پہلے تو نے کہا تھا اگر ادھر میں نے کہا تھا تو میرے بعد پھر تو نے ہی کہا تھا اب اس بات کو سمجھو بھائی اور مقام اب یہ نکتہ سمجھ لو نبی اور نبی کے بعد صدیق میں نے کہا یہاں بھی نبی اور نبی کے بعد خلیفہ صدیق آپ جملہ سنا دوں آپ اگر آپ تھوڑا توجہو فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا خلیفہ بنایا تھا نا خلیفہ تن کے لفظ ہیں بھئی کیوں حضرات ایسے ہی ہے پہلا سبارہ چوتھا رکھو ہے شیطان نے کہا میں نہیں مانتا اللہ کے خلیفہ کا انکار کیسے نے کیا تھا ہاں جی مٹھے بول دے پھر تُس پریشان ہو گئے میرے خیال انہوں اگلی سمجھ آگئی آگئی کار دے مجھ سمجھ گئے ہو میرے بھائی بات یہ ہے خلیفہ بنائے اللہ شیطان انکار کر دیتا ہے خلیفہ بنائے مصطفیٰ شیطان کی اولاد کر دیتی ہے جیندہ بندہ تب بولی لوے نہ مکی یا کہ بتاؤ پاکستان کے جتنے مسلمان بیٹھے ہو ہم نبی کی آل کو مانتے ہیں ہم نبی کے خلیفوں کو مانتے ہیں اے روڑا ہے اے مسئلہ تو انتشنہ انہیں آئے بولو سبحان اللہ بیجان دے ہو یار خدا کے بنگو ان مسائل کو سمجھا کرو نہ اللہ کی کسی بات کا انکار کیا کرو نہ رسول اللہ کی کسی بات کا انکار کیا کرو نبی مکرم صلی اللہ علیہ سلم آپ نے جو صدیق کی اکبر کو کمال فضائل اور شان اطاع فرمائی نا آپ نے نگاہ خاص سے توجہ نہیں فرمائی وہ تو اسی بات سے اندازہ ہو سکتا ہے فرمائی سب سے پہلے میں نے کہا تھا میرے بعد ابو بکر تو نے کہا تھا تو آپ بتاؤ جو وہاں بعد میں آ سکتا ہے دنیا میں نہیں آ سکتا ہے بلکہ نبی پاک نے اس سے بھی اگلی بات آپ نے فرمایا میرے دو وزیر زمین میں ہیں دو آسمان میں ہیں پوچھا کہ آسمان والے کون کون سے فرمایا میرا ایک جبرائیل اور ایک میکائل دنیا میں کون ہے فرما ایک ابو بکر ایک عمر توجہ نہیں فرما رہے نا آپ اب اتنی عدیث تو آپ نے بھی سنی ہوگی سانو آلہ عدرد نوکر کون آکھے دو دہار کوئی ویخدہ مکھن کوئی کڑدہ مکھن کڑدہ فرماتے میرے وزیر اشارہ یہ ہے فرما رہے ہیں میں اب بادشاہ میں اب بادشاہ میرے نئے وزیر اگلی بات بھی سننا میں نے کہا یار ایک بات سمجھا گی بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں بلکل چار وزیر ہیں دو زمین دو آسمان یہ بلکل میں نے کہا آسمان والے وزیر زندہ ہیں یا مردہ ہیں عقیدہ بھی لے لو جو زمین والے وزیر ہیں حضرت عمر شہید ہوئے بلکل شہید زندہ یا مردہ ہے اب بکر باک وہ سامپ نے جو ڈنگ مارا تھا وہ آود کر رہا یہ سرری شہادت علماء بیٹھے ہیں ستھی کی اکبر بھی زندہ دو وزیر زمین میں شہید ہو کہ وہ بھی زندہ جس بادشاہ کے وزیر زندہ ہیں بادشاہ کیوں زندہ نہیں فاضل بریلوی کا کی دامان تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کیوں بھئی گالوازی ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی بلکہ نبی پاک نے اس سے بھی کمال کر دیا تری مدی شریف حدیث ہے حضور اپنے گھر سے نکلے ایک ہاتھ میں جناب ابو بکر کا ہاتھ ہے اور آپ ایسے آ رہے ہیں صحابہ اکرام نے دیکھا بڑے خوش ہوئے حضور نے فرمایا خوش ہو رہے ہو نہ مجھے دیکھ کہ ایک طرف ابو بکر ہے ایک طرف امر ہے جی فرمایا اس منظر کو یاد کر لو قیامت والے دن بھی ایسے ہی آؤں گا ایک طرف ابو بکر ہوگا اور دوسری طرف امر ہوگا یہ بات سن کے تو آپ خوش ہوگا ہے اے ہن مکھن دے نال پراتھے بھی یون دے پیرے تکڑے ہو جاؤ تکڑے تکڑے ہو جاؤ تکڑے شان شدی کی اکبر سنو ادھر دیکھو یار ادھر دیکھو میں آپ کو ایک مثال دوں شیخ صاحب ہاتھ دے نبی پاک نے ہاتھ پکڑ کاری کیوں مثال دی مکھن لکھن چاستے تا اگی نا ہاں ہوسلا کار ہوسلا اب ایسے مثال دی ہمارے استاد یوں سمجھائے کرتے تھے پتر گالے جدو مالک ہاتھ پھار لوے نا چاستہ بڑھ دی ہم نے کہا کیسے فرمایا آپ دنیا کی مثال ہے آپ کسی وڈیرے کے ڈیرے پر چلے جائے نا ہمو من دی ہاتھ وہ کتے رکھتا ہے وہ جائیں گے پہلے میں ہم نے بڑھ داری آئے ہم نے بیار چو منا او نیا کتا درور پر میں بت تیرا مالک دیا ہتھا چو بے او نو بڑھ نا نا رائے تک بیر نا ری سال نا ری سال نا رائے تا حقیق نا رائے حقیق نا رائے حقیق نا نال اے حد مسئلہ کے حق کہلے سن گلی 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 نال ری نا سبی مکھان آیا کے کوئی نہ آیا نال پراتھے بھی آئے نے جب بندہ مالک کے ہاتھوں میں ہو ہاتھ اٹھا کے دوبارہ دوبارہ بول لو شیخ صاحب اللہ آپ جزائے خیر دے میں فلج کرانٹ پورا سمجھائی نا جب مالک کے ہاتھوں میں ہو تو کتا کہتا ہے مالک دیں ہاتھ تھا چھ میں آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ کور منی کہتا کسی کو سمجھ ہو سکتا ہے نہ آئے اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے سمجھو مقام صدیق کیا ہے نبی مکرم شفی آزم صلی اللہ علیہ سلم آپ نے ارشاد فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور یہ حدیث کتویں ہے ساتھویں اٹھویں آٹھ دروازے یہ تو سنا رہے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ قبول کر کہ جہنم سار ابو ساڑھ باندھ کار چھڑے سمجھ جنہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں روزے والا اپنے دروازے سے نماز والا اپنے سے زکاة والا اپنے سے جہاد والا اپنے سے ایک شخص نے کہا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے سارے دروازے چاہیں کہ یہ گزرے نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر وہ تو ہی ہے جنت کے آٹھوں دروازے شاہد رکھیں گے کہ یہ بندہ میرے اندر سے گزر کے چلا جائے اس لئے تو آج شیخ صاحب نے کہا شان ابو بکر کے لوگ باتیں کر رہے ہیں فرمایا میری محفل سے بھی ذکر ابو بکر ہو کے چلا جائے پھر تو مزہ بھی آئے نا یہ ہے سیدنا صدی کی اکبر کی ذات جنت جس کی منتظر ہے توجہ ہے اور اگلی بات بھی سنیے گا یہ آٹھویں عدیث آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ جنت کی آٹھو دروازے کھل میں اس تا بولتا ہوں فی نہ سمجھ جائی کہ نہیں انہوں روایت مولا علی نے کی تا اللہ پاک ابو بکر کے رحم فرمائے حضرت علی پوچھتے ہیں حضور کیا یاد آگیا فرمایا بہت سونی بات سے آپ نے آغاز کیا فرما زوجنی ابنتہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا ہوا ہے توجہ ہے سبت رات میری طرف تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں مجھے تقریر بھول جاتی جب کوئی بات کرتا ہے راز نہ ہو نا فرما اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہوا ہے بندہ گروں سکھی ہو نا سکھی ہو نا تتا ہی بندہ کہند یار خیر ہو یار جی ساڑے کارونا بچی آئی ہے نا نیسان سارے راضی رکھے فرمائے ابو بکر اللہ تیرے رامت فرمائے تیری بیٹی آئیشہ نے پورا راضی رکھ میں نے اس کا یہ مطلب نہ نکلے مزیمدار اور اب کوئی اگر حضرت امہ آئیشہ صدیقہ پہ پہنکے جس کی گواہیاں رب دے اور اٹھارہ آیتیں نادل فرمائے اور وہ امہ آئیشہ مومنوں کی ماں ہے جو مومن آدھی ماں انگال کرے وہ حلالی تے نہیں ہو تھا یہی تو بات ہے گرامی قدر ادراد فرمایا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے نمبر ایک نمبر دو فرمایا وَحَمَلَنِي الٰ دار الْحِجْرَةِ اور فرما حجرت کی رات مجھے اٹھا کے لے کے گیا تھا گولونا سبحان اللہ میں کیا کہہ رہا ہجرت کی رات مجھے اٹھا کے لے کے گیا تھا ابو بکر یہ عزاز ہے نبی جس کو چاہیں عزاز دے دیں چاہیں تو علی کو کندوں پہ بٹھا لیں جب گھانہ کعبہ کے بت گرا رہے تھے چاہیں تو علی کو بٹھا لیں اور چاہیں تو ابو بکر کے کندوں پہ خود دا جائیں اور شیخ محقق نے مدارج نووہ میں لکھا ہے جب حضرت مولا علی کندوں پہ آئے نا تو حضور نے فرمایا بوت گرا اشارہ کریں تو چاند ٹوٹ نہیں جاتا تو بوت نہیں گرا سکتے تھے اشاروں سے گرا سکتے تھے نا تو علی کو کندوں پہ بٹھایا کیوں جملہ سنیئے گا فرما سمجھا رہی ہے نا اس بات کو سمجھو اور حضرت علی کا کمال کیا تھا جب کندوں پہ تھے حضور نے فرمایا علی سنا بندہ پوچھ دائی نا سنا حضرت علی پا کہنے لگ شیعہ کے موقع کے لرکہ اجازت ہو تو عرش کا پایا پکڑو آپ بہت دور چلے گئے پکڑ کیا رہے ہیں عرش کا پا ساتوں آسمانوں سے اوپر مراج پر تو لوگ بڑے اتراز کرتے ہیں ساتوں آسمان چیر کر نبی کیسے گئے میں گئے تھے علی دہ تھپڑ گیا تو نبی نو روئی جانا کمڑی بل خاجہ ایک منٹ ایک منٹ میں موقع دیتا ہوں خاجہ غلام حسن چلتے بات آگئے ایک بندہ کرنے لگا ساری تقریر سونلی بڑی سونلی کیتی ہے شاہ جی حضر جی پیر جی لیکن میں نہیں سمجھ آسمان کو چیر کر نبی کیسے چلے گئے آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے خاجہ صاحب جلال میں آگئے ایسے اٹھے مسجد کے محرام میں داخل ہو کو سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی بات یہ حضرت علی مرتضی کندوں پہ کھڑے ہیں آرش کا پاوہ اور اگلی بات فرما نہیں کچھ نہیں کہنا ہم نظام درم پرم نہیں کر سکتے سمجھ آ رہی نا جی فرما نیچے اترو حضرت علی پاک نے چھلانگ لگائی نا تو لگے حضور اتنی بلندی سے میں نے چھلانگ ماری مجھے ہوا ہی کچھ نے اتنی کھڑے تو کندوں پر تھے لیکن علی ہو کہتے اتنی سمجھ جاؤ وہ کتنی بلندی ہوگی کہ عرشو تک پہنچ گئے اور اگلی بات بھی سننا میں نے کہ جس کے کندوں کا حال یہ ہے اس کے سر انور کا عالم اللہ کر کے تمہیں سمجھ آ جائے اور یہی وہ کندے تھے جن پر حسن حسین بیٹھے تھے سمجھ جا رہی ہے ایک بات میں یہاں پر امام حسین کی بھی سنا کے جاؤں گا ایک بات موضوع مجھے پتہ ہے لیکن سنو گے تو جلدی جلدی میں سنا لوں یہ بات بھی آپ جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولیں پھر سنا ہوں آپ ادھر دیکھئے حضرت امام حسن پاک حسین پاک دونوں نبی کے کندوں پہ بیٹھتے تھے لیکن چشم تصور ملانا جب بچہ کندوں پہ بیٹھتا ہے تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نہیں بیٹھ سکتا وہ سار پکڑ کے بیٹھتا ہے اور جو اٹھانے والا ہوتا ہے وہ ٹانگ پکڑ کے چلتا ہے بچہ جو گر نہ جائے یہ بات آپ نے پہلے بھی سنی سیاہ ستہ میں حدیث ہے لیکن آ تجھے ایک نیا رنگ دوں اس بات کو تا کہ سمجھ حسین کیا ہے صوفیہ کہتے ہیں صوفیہ نہ نکتہ یہ ہے جب امام آلی مقام بیٹھے کندوں پر تو نبی پاک تو سر انور ننگا نہیں رکھتے تھے امام رکھتے تھے گویا حسین امام پکڑ کے بیٹھے اور نبی پاک ان کی ٹانگیں پکڑ کے چل رہے ہیں گویا یہ نانہ اور نباس آپس میں بات کر رہے ہیں جس کو سمجھ ہے وہ بولے دوسرا نہیں کہا کیا بات ہیں صوفیہ کہتے ہیں حسین پکڑی پکڑ کے بیٹھے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میرے نانہ جان کندوں پر بٹھایا اتنا بلاند کیا اب میں تمہاری پکڑی کی لاج رکھوں گا یہ صوفیہ کی نگاہ حسین نے بگڑی کی لاج رکھ لی نبی نے ایسا سنبھالا کہ وہ نیزے پہ چڑھ کے بھی نہیں بول رہا جان سمجھ آئیے بول لوں حسیت شہید ہونا لے جان تسی پھر کوئی نہیں بول دے یار جا گو خدا دے یہ صوفیہ نکتہ لیکن بات یہ چل رہی ہے نبی پاک علی اسلام نے فرمایا ابو بکر پر اللہ رحمت فرمائے میں انہوں موڑے آتے چوک کے لے گیا توجہ نہیں فرد حضرت علی سے کہتا علی تو نہیں مجھے اٹھا سکتا کندوں پہ آجا میں نے کہ ہم یہ بھی مانتے اور صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا چلو بیٹھو میں بیٹھتا ہوں آپ کے کندوں پہ مفتی آمد یار خن نئیمی گجراتی مراد کے اندر تیرہ میل اٹھا کے لے گئے چھوک ہو گئے ہو نا تسی اگلی گالتے سا بندے دا باند دو جند اللہ دی کا سمجھ گال سمجھ آج جب چل رہے تھے چل رہے تھے نبی کندوں پہ رات کا وقت ہے پہاڑی ہے چڑھائی ہے میں کہہ صدیق نبی نو لے گیا گوڑی بھی چڑھائی نا موڑوں سے ترہی آئی آئی تھے داڑی منڈے فاسق فاجر راس یا نو رازی کرنا لے چڑھی ہوئی گوڑی نو چڑھائی رکھی سونے میں کہہ ہون دور بدل گئی ہون دور بدل گئی ہون نہ تیرے گوڑی کرسن تُس ہم بڑا انیر کی تا اوی بول اللہ سبان اللہ میں کیا کہہ رہا اب سنیوں کو جاگ آگئی ہے اور انشاء اللہ اب ہر سٹیج پہ وہ بند آئے جو مصل کا وفادار ہوگا جو مل کا وفادار ہوگا جو صحابہ کبھی یاشک ہوگا میرے نبی کی سونی یال کبھی یاشک ہوگا اب دور بدل چکا ہے اے انیر بند ہو گیا ہے جاگدے بیٹھے ہوتے اگلی توجہ چل رہے تھے نا یک دم آپ نے چلتے چلتے اپنی ایڑیوں پر چلنا شروع کر دیا کون بولے گا میں تو اندرس سائی بند ہو جان دینا پہلے دو جا رہے تھے چار قدم لگ رہے تھے آپ بیٹھ گئے فرما حضور ایت آو نا اوپر بٹھا لیا دو قدم ختم ہو گئے ابو بکر کے رہ گئے آگے چلے تو آپ نے ایڑیا اٹھا لی نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے فرما حضور دشمنہ نے لبنا ہے صبح صبح جب ہوئی بڑے بڑے پیران کے نشان ڈھونڈنے والے آئے جنہوں کہیں خوجی خوجی کہتے ہیں نا خوجی خوجی او آگا اے خورا جاندہ پیا خورا جاندہ ڈبل 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 اگے چال کے سنگھ کہیں دے یار ایک بندہ پتہ نے کدھر گیا ابو جال کہنے لگا انہوں اگے ٹورو انہیں آکھ آئے اگے نہیں پہلو دعا لبو انہیں کہا دعا بھی یہ تھے یہ خدا دی قسم ایک جگہ پہ میں نے یہ بات کی تھی اور لوگ رو پڑے تھے آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے ابو جال کہتا ہے ابو یہ تھے یہ اس نے کہا یہ ابو بکر نبی سے عشق کیسا کر دو آج یہ دونوں ایک ہو گئے ہیں اگر جب چلے نا تو اس نے کہا یہ تو چھوٹے بچے کے قدم ہیں چھوٹے دے نہیں اصلی وڈہ ہون آئے ہمیں تو قدم نہیں مل رہے ہیں یہ ہیں صدی کی اکبر حضور فرماتے اللہ اس پر رحمت فرمائے اور بات کو کمپلیٹ کر لوں جب غار کے دروازے پہ پہ پہنچے نا یا رسول اللہ آپ بیٹھے میں غار صاف کر کے آتا ہوں ایک نکتہ دوں گا سٹھے اسی آخری بندے تک بندہ بول غار کو صاف کیا حضور آپ آجائیں صوفیہ کہتے ہیں اشارہ یہ ہے اگر تُو چاہتا ہے تیرے جل میں مدینے والا آجائے پہلے ابو بکر کو داخل کر وہ دنیا کے گاند صاف کرے مدینے والا آجائے گا بولو نا سبحان اللہ یہ ہیں حضرت ابو بکر پر اور پھر ہوا سارے سراخ باند کر دیئے ایک بچ گیا سارے باند ہو گئے سند انہی کی ٹاکی ہو روی طلاب بھی ساک دی سی نا انہی کو ٹاکی ہو روی طلاب بھی ساک دی سی نا پر وہ ایک سراخ بچ گیا حضور آپ آجائیں اور اگلا جملہ بھی سنیے گا میں اس پہ سبان اللہ آپ کی نہیں چاہتا دیل کرے تی بولنا فرما حضور آپ آجائیں مجھے لگتا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں حضور کرم اللہ چپ کر کے لیٹ گئے فرما دیکھ بھئی ابو بکر اب یہ ادھر سے سنا ہے کہ وہاں ایک سامپ رہتا تھا اس نے ابو بکر شیخ صاحب نوچہ سا گئی اور تم ہی لنگر حلال کرو جن نے بیٹے ہو پانچ زار بندہ بولو تو سہین جار ہے بہرحال کہتے ہیں آج کے رسول میں کہ ہوئے گا پر ابو بکر نے دس آؤ صاحب رکھانگا تین میں پیر دے تھلے سلام پاڑ لئیے اوہ سلام پاڑ لئیے نہیں پھر بولو تو سہین اکہ ہی چوپ ہوگئے ہر جائے زائی باندھ ہوگئے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ بھائی اور اگلہ جملہ جلائل اور نبوہ کے اندر یہ بات موجود ہے بھائی آپ کو موقع دیتا اللہ پاک نے مکڑی کے کہا جل جال بنا کبوتری آگئے اندے دے آج تک وہ کبوتری اس کی نسل وہ مکہ اور مدینے میں ہے میں نے کہا کیا کیا تھا آگے باہر پیرا دیا تھا میں نے کہا خدا تجھے عقل دے اتار کے نوکر سے سن شدیق کیا ہے وہ جو بار پیرا دے وہ آج غار مزار کے بار ہے جس نے اندر پیرا دیا تھا وہ شدیق آج مزار کے اندر ہے جا کے بیٹھو جا کے میں نے کہا کبوتری بار پیرا دے وہ آج مزار کے باہر ہے اور اس کی نسل ساری ابو بکر اندر پیرا دے وہ آج مزار کے ساتھ اندر ہے میں کہا کچھ نہیں سمجھ آئی اور اگلی بات بھی سن صدیق پاک فرماتے جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے کہا حضور پیاس بہت لگی ہے ہاں تہران سے چھپی تفسیر کمی آپ کو یاد ہی بھول گیا میں کہاں بیٹھا ہوں نبی پاک ایسے غور فرمایا نا پیار صدیق کو تو میری ہی پریشانی پتہ ہی نہیں بیٹھا کتے یہ تھے کہ پانی آیا ادھر دیکھنا آئیستہ سے میں بات کروں گا آپ نے فرمایا ابو بکر پانی پینا ہی دیا فرمایا آپ کہتے ہیں مجھے پھر نہیں پتہ چلا کیا ہو میں جب گیا پانی کا پیالہ اٹھایا جب پیانا فرما اتنا ٹھنڈا اتنا میٹھا اتنا خوشبودار اتنا لذت والا جدو گھوٹ اندر گیا نا تو فرماتے ہیں کہ میرے نام ایسے میں گھار میں پانی پیالہ اٹھایا ابو بکر پاک رونے لگ پڑے جنت سے چیزیں آتی ہیں سمجھ آئی نا جنت سے چیزیں آتی ہیں صحابہ کے لیے بھی اہل بیعت کے لیے بھی لیکن ہم بیان وہ کرتے ہیں جو ہماری کتابوں میں ہوتی یہ بات بھی سات اب جملہ سنیے گذر آپ جب گئے نا اے کباری توجہ دیں میری گال سون لے آجی صدیق اکبر نے کہا حضور یہ پانی جنت ہے کہا اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا رتبہ ہے جملہ سننا بے اگر سمجھ آئے آخری بندے تک نبی پاک نے فرمایا صدیق اگر کوئی بندہ ستر نبیوں کے برابر عبادت کر کے آئے اس کے دل میں تیرا پیار نہ ہو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا گلی گلی نگل 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 سنیے سنیے ٹائم میں نے دیکھے نہیں پتہ نہیں کتنا ہو گیا یار نیڑے لگ گیا جی با میں مہی نیڑے لگیا بیٹھا ذرا بولے دل جتلے جوان نے سمجھ آ رہی ہے لیکن فجر کے لیے میرے پاس اور نات خان بھی ہیں میرے بھائی میرے پیر بھائی انشاءاللہ آپ بھی میرے پیر بھائی ہی ہیں توجہ ہے میرے بھائیوں کی سنیے گذرہ یہ بھی اسی کمی میں لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں میں تو ایہ کمی صاحب نے بھی لکھا ہے حضرت ابو بکر پاک چوپ ہو ہے نا کہنے لگے یا رسول اللہ پیسے گالتا دس ہو گالتا دس ہو پیسے گالے ابو بکر جے او ایس بو ایچ وار دون دے غار دے ویچ اگر وہ آ جاتے تو حضور ہم کدھر جاتے غار میں بات ہو رہی ہے نبی پاک نے ایسے اشارہ کیا فرما ابو بکر اگر وہ ادھر سے آتے تو ہم ادھر چلے جاتے اینج کی تانہ پہاڑ پورا پاٹ گیا ویچ چوندی را بن گیا بڑا زبردست روڈ اگ دریا آ گیا دریا دریا دویج کشتی کھلوتی سی فرما آیا یہ ہے ابو بکر جرامی قدر حضرات فرما اللہ ابو بکر پہ رحمت کرے مجھے کندوں پہ اٹھا کے لے کے گیا ہے اپنی بیٹی کا میرے ساتھ نکاح کیا ہے اور فرما بلال کو اپنا مال دے کر اس نے آزاد کیا ہے سنی یہ سنانے والے بڑے ہوتے ہیں رنگ اپنا اپنا ہوتا ہے سمجھ آئی آپ یہ بھی سنی ہیں جب حضرت ابو بکر نے بلال کو خرید لیا بڑے لطف والا جملہ تاجر حضرات توجہ فرمائے تاجر حضرات بڑی تابدی گال سنا رہے ہیں جب خریدا نا اس نے کہا جی دس درم آپ نے فرما done وہ مکر گیا انہیں سو درم فرما done پھر مکر گیا انہیں ہزار درم فرما done انہیں نال چالی یو کیا سو فرما done اچھا یہ done done ہو رہی ہے اتو پائنس ست بندے آگئے انہیں کہ کیوں دا پہ فرما آج مبیل لے جو مرضی کرے کنہ بولا انہ سو انہ پیسے میرا غلام نستاس او بھی دے چھڑے ایک بندہ سیانہ بچی بولے آس سیانہ کہ باندے دا مو کھل لاؤ کتے نو شرم کرنی چاہی دی او کتے آن چوپ کر انہ پیسہ لے لے دے بلال شیخ صاحب راجہ اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے حضرت ابو بکر نے جب خرید آنا سارا کچھ دیکھ ایدر ویخنا ایدر امیہ بن خلف اگر داند کڑے اے آپ نے فرمایا ابو بکر پاک کرنے اوی تینو کی ہویا ہے او کیوں داند گردہ پہ آئے وہ پتہ کیا کہتا کہتا میں سمجھتا تھا کہ برا سیانہ تاجر آج تا 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 گھٹے آڑا سعودہ کی تا بھی چھڑ گل دے ایس جملے تے غازی ممتاز دے شہر آل بولن تے چاہ ساوے ابو بکر پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اوئے بد بخت حیات تیچ بڑے سعودے کی تین جی میں آج میں تین لٹی جان نہ میں کس لٹی آئی کوئی نہیں اس نے کہا تو کیا لے کے جا رہا ہے اس نے کہا میں مصطفیٰ کا پیارہ توجہ سے لے کے جا رہا یہ ہے تاجدار صداقت توجہ ہے حضرات کی کہ کوئی نہیں جتنے بیٹھے ہو باتیں بہت زیادہ ہیں پر میں آخری حدیث شریف سنا کہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ باقی دوست ہیں ان کا بھی وقت ہے اور انہوں نے بھی اپنا نظران یقیدت پیش کرنا ہے آپ اگر تھکے نہیں تو ایک مرتبہ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں تاکہ میں اگلی بات سنا دوں یہ غالبا آئی سے چار سال پہلے کی بات ہے توجہ کی جیے گا ان کا نا پوری دنیا سے یعودی سارے اکٹھے ہوئے پادری سارے اکٹھے ہوئے پوپ اکٹھے ہوئے ان کا جو سب سے بڑا تھا اس کا نام تھا ڈیوڈ کیا نام تھا سب سے بڑا نام سارے بیٹھے مسلمان نہ دی کتاب قرآن مجید آج تک کوئی نہیں بدل سکے قرآن دے چیلنج ہے اسی کوئی نہیں کر سکے ساڑیا کتاب اے اسمانی کتاب ہیں انہیں انہیں آکھ او نہ دی بدلی نہیں ساڑیا کیوں بدلی آخری جملہ اور آپ سے اجازت چاہنے لگا ہوں اس نے کہا ہمارے پاس سب کچھ تھا ہمارے نبیوں کے پاس سب کچھ تھا لیکن ابو بکر عمر نہیں تھا اگر ابو بکر عمر ہوتے تو ہماری بھی یہ کتاب محفوظ رہ جاتی شکریہ ادا کرو جناب تائیدار صداقت کا دعوت اسلامی کا میٹھا مدنی محول آپ کے سامنے ہے محبت فرمایا کریں اور ایسے ہی جھوٹی ہوائیاں نہ اڑایا کریں یہ اللہ کا فضل ہے ہم نے جہاں بھی تقریر کی محبت کا پیغام دیا ہے چونکہ ہمارے پیر کا یہ پیغام میں آپ سے کہوں گا ملک پاکستان کے اداروں کے ساتھ تعاون فرمائیے اور جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر دعا بھی کیجئے فوج کا ساتھ دیجئے ملک کا دشمن مت بنیے جتنے لوگ ہیں ان کے لئے دعا کیجئے میں بھی اپنے ملک کی پولیس ادارے اجنسیاں فوج میں سب کو شاباش بھی دیتا ہوں مبارک بات بھی دیتا اور دعا بھی